موسیقی اختتام بھی اس بات پر کیا تھا کہ خدا نے اچھی چیزیں اور انام ان لوگوں کے لیے رکھ چھوڑے ہیں جو صبر اور انتظار کرتے ہیں خدا تو قرآن میں فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں جب آپ صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں تو یہی نتیجہ نکلتا ہے جو سامنے ہیں دنیا کے چند عظیم نوولوں میں سے ایک گوڈ فادر کے مصنف ماریو پوچزو نے اسی نوول میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر بدلہ لینا ہو تو تھنڈ نہ کر کے لو مطلب جلدی نہ کرو اس کا اپنا سواد ہے کہ جس بندے سے آپ نے بدلہ لینا ہو اسے یاد ہی نہ رہے کہ آپ نے اس سے بدلہ لینا ہے جب وہ آپ سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرنے لگے اور بھول جائے تو پھر پوری طاقت سے بدلہ لو ایک تو وہ حیرانی میں مارا جائے گا اور دوسرا اس کی تیاری مکمل نہیں ہوگی جبکہ آپ پوری تیاری کے ساتھ وقت کا صحیح استعمال کر کے اس پر حملہ آور ہو کر اپنی مرضی کا دن وقت سال یا جگہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے بڑی فلوسفی ہے کہ انتقام جلدی نہیں لینا چاہیے کیونکہ آپ غصے میں ہوتے ہیں اور غصے میں آپ درست فیصلہ نہیں کرتے اور مارے جاتے ہیں خیر امران خان کو شدید غصہ تھا کہ انہیں وزیر آزم ہاؤس سے نکالا گیا وہ جمہوریت صرف اسے سمجھتے ہیں جس میں وہ وزیر آزم ہو اگر وہ وزیر آزم نہیں ہے تو پھر وہ دوہزار چودہ کی طرح گھرنے دے کر سڑکوں پر اگلے چار سال گزاریں گے وزیر آزم بن گئے تو ان کے نزدیک پارلیمنٹ ٹھیک ہو گئی امران خان نے بھی وزیر آزم بننے کے لیے وہی گیٹ نمبر چار استعمال کیا جو شہباز شریف کرتے تھے خان صاحب سالے تین سال بعد وزیر آزم کی کرسی سے اس طرح ہٹا دیا گئے جیسے نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا تو وہ بھی پارلیمنٹ چلے گئے وہی مزاج اور رویہ کہ اگر میں اس پارلیمنٹ کا وزیر آزم نہ ہوں تو نہ پارلیمنٹ اصلی ہے نہ وزیر آزم اصلی پارلیمنٹ وہ ہوگی جس میں وہ وزیر آزم ہوں گے خان صاحب اپنا بدلہ لینے پر تو لگئے کہ اگر میں نہیں تو پھر کوئی نہیں وہی رویہ جو ہندوستان میں افغان پتھان ترک ایرانی عرب سنٹرل ایشیا کے جنگجو دلی کے بادشاہوں کے ساتھ روا رکھتے تھے کہ فیصلہ تلوار کرتی تھی کہ نیا بادشاہ کون ہوگا عمران خان بھی قدیم ہندوستان کے جنگجووں اور سرداروں والا رویہ اپنائے ہوئے ہیں کہ بادشاہ اگر ہمارا ہوا تو تسلیم کریں گے ورنہ جنگ ہوگی ہندوستان میں مسلمانوں کا کوئی دور اٹھا کر دیکھ لیں شاید ہی کوئی ایک آدھ بادشاہ سکون یا آرام یا مشترکہ رائے سے بنا ہو ورنہ فیصلہ تلوار کرتی تھی اور پھر وہ جو جیتا تھا وہ ہارنے والے بادشاہ یا شاہی خاندان کو چن چن کر قتل کرتا تھا بچوں تک کو قتل کیا جاتا ہے یہ آنکھوں میں سوئی پھروا دی جاتی تھی ترک، افغان، پتھان، عرب، ایرانی یا لوکل ہندوستانی راجبوت، مرہٹے، چوہان یا دیگر مارشل اقوام یہی کھیل کھیلتی تھی کہ ہمارے قبیلے کا بادشاہ نہ ہوا تو جنگ ہوگی اور جنگ ہی ہوتی تھی انگریزوں نے اس خونی کشمکش کو روک کر جمہوریت کے ذریعے بادشاہ کی تبدیلی کا نظام اتعارف کرایا لیکن کیا کریں پاکستانیوں کا ڈی ای نے بھی تو ان افغان، پتھان، ترک، عرب، ایرانی یا سینٹرل ایشیای اور ہندوستان کی مقامی اقوام سے بنا ہے لہٰذا ہمارے اندر جمہوریت نہیں ہے ہم آج بھی تلوار پر فیصلہ چاہتے ہیں ہم پارلیمنٹ کے بجائے سڑکوں پر لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سب کچھ ہزانوں سال سے ہمارے مزاج کا حصہ ہے کہ فیصلہ تلوار کرے گی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان کیوں چھ ماہ یا سال پارلیمنٹ کے اندر انتظار نہیں کر سکتے اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کا فورم وہی پارلیمنٹ ہے ہر وقت لڑنے مرنے پر تیار لانگ مارچ کرنے سے ماضی میں کیا نتائج نکلے ہیں ملک تباہی کے کنارے پہنچ چکا میں اپنے دوست کاشف عباسی کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ اس وقت اگر کسی کو دھیرے اور احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے تو وہ عمران خان ہے کیونکہ اگلی حکومت ان کی بننے کے زیادہ چانسز ہیں لیکن خان صاحب کا وہی خیال ہے جو 1993 میں نواز شریف کا تھا کہ ہر وقت جنگ کرنے سے وہ دوبارہ اقتدار تک پہنچے گی اور پھر 1997 میں وہ پہنچے بھی مگر صرف دو سال بعد 1999 میں وہ لانڈھی جیل میں بیٹھے تھے عمران خان کی توشہ خانہ والی سزا سے یاد آیا کہ سابق وزیر آزم گلانی صاحب کے دور میں ایک طاقتور وفاقی وزیر سے اچھا تعلق تھا صدر زرداری بھی ان پر مکمل بھروسہ کرتے تھے بلکہ یوں کہلیں گلانی صاحب نام کے وزیر آزم تھے اختیارات وہی وزیر استعمال کرتے تھے گلانی صاحب بھی روز رات کو سونے سے پہلے اس وزیر کو فون کر کے پوچھتے تھے کل صبح ہم نے کیا کرنا ہے وہ جو کچھ بتاتے وہی حکومت کرتی ان دنوں عدالت سے زرداری کے 60 ملی ڈالرز کی منی لانڈرنگ بچانے پر حکومت کا میٹ چل رہا تھا سپریم کورٹ گلانی صاحب سے خط لکھوانے پر تلی ہوئی تھی تو زرداری اور ان کے وزیر آزم اور وزیر ڈٹے ہوئے تھے ایک دن ان وزیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا کہ انہوں نے فون اٹھا کر وزیر آزم ہاؤس بات کی فون رکھا تو میں نے کہا آپ نے مجھ پر اعتماد کر کے میرے سامنے اتنی اہم ذاتی بات کر دی مجھے چپ رہنا چاہیے لیکن میرا خیال ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ کو ذاتی نقصان ہوگا اور آپ جس غلط یا درست کاؤز کے لیے لڑ رہے ہیں یا زرداری صاحب نے آپ کو جو ڈیوٹی سونپی ہے اسے شدید نقصان ہوگا مجھے لگا آپ اپنے چھوٹے بھائی کو شریعت کورٹ کا جج لگوا رہے ہیں کل یہ خبر باہر ہوگی سپریم کورٹ فوراں اس پر سوہ موٹو لے کر انہیں ہٹا دے گی آپ پر تنقید کا ملبہ گرے گا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو جج لگوا رہا ہے آپ اپنی کمزوری کیوں مخالفوں کو دے رہے ہیں انہوں نے ایک لمحے کھیلی مجھے دیکھا اور فون اٹھا کر وزیراعظم ہاؤس فون کی اور کہا ابھی نوٹیفیکیشن جاری نہ کریں اور پھر وہ نوٹیفیکیشن کبھی جاری نہ ہوا یہی بات عمران خان صاحب پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ جب آپ خود فرماتے تھے کہ آپ بڑے بڑے مافیاز کے خلاف جنگ لٹ رہے ہیں امت مسلمہ کی جنگ لٹ رہے ہیں پاکستان اور پاکستانیوں کو عظیم قوم بنائیں گے اس ملک کی اقربہ پروری کرپشن اور لوٹ مار ختم کریں گے اور کسی کو دھیلا بھی نہیں بنانے دیں گے تو پھر آپ کو اپنے گھر کی حفاظت کی زیادہ ضرورت تھی کہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جس سے لاکھوں لوگوں کا اعتماد ٹوٹے یا آپ کے دشمنوں کو موقع ملے کہ وہ آپ کو کرپٹ ثابت کریں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی تاکہ آپ جس قوز کیلئے لٹ رہی ہیں وہ کمزور نہ پڑے لوگوں کا اعتماد نہ ٹوٹے لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا ہیرے چواہرات یا گھڑیاں دیکھ کر آنکھیں چدیا گئیں گوتم بودھ کا کول یاد آتا ہے کہ انسان خود اپنا دشمن ہے اس کی خواہشات اس کی دشمن ہیں آپ بھی اپنی خواہشات پر کابو پاتے بیگم صاحبہ کو بھی منع کرتے تو آج نہ اہل نہ ہوتے آپ ان سب سے مختلف ہونے کا دعویٰ تو کرتے رہے لیکن وقت پڑھنے پر وہی چند کروڑ کا کھیل کھیل گئے جتنی سمجھداری میرے از وزیر دوست نے دکھائی تھی کاش خان صاحب بھی دکھا دیتے